السلام علیکم ویورس پرپیرہاو کی نئی ویڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید آج کی اس نئی ویڈیو میں ہم آپ کو علامہ بالوپنی یونیورسٹی کی ایڈمیشنز کی ڈیٹیل کے بارے میں بتائیں گے کون کون الیجبل ہے اور کیسے اپلائے کرنا ہے کیونکہ یہ یونیورسٹی زیادہ تار پرائیوٹ ایڈمیشنز کے لیے فیمس ہے اور ان کے پرائیوٹ ایڈمیشنز جو ہے وہ سال میں دو دفع ہوتے ہیں ایک جو ہے وہ سپرنگ ایڈمیشنز ہوتے ہیں ا سپرنگ کے ایڈمیشن جو ہے وہ ابھی کھل گئے ہیں آج ان کی ایڈ جو ہے وہ آئی وی ہے اور ٹوئنٹی ٹو فیب اس کی لاسٹ ایٹ ہے میٹرک لیول کے انٹرمیڈیٹ لیول کے ایڈمیشن جو ہے وہ کھلے ہیں بی ایس اور دوسرے جو پرگرامز ہیں ان کی ابھی ایڈمیشن جو ہے وہ نہیں کھلے اس ایڈ میں جو ہے ان کی ڈیٹیلز بتائی گئی ہیں اس کے علاوہ ایڈمیشنز ڈیٹیلز کیا ہے کہ آپ نے ایڈمیشن لینا کیسے ہے ایک تو یہ ہے گئی ہیں کہ آپ نے ان کی کسی بھی ریجنل آفیس سے یا جو بھی ان کا سیل پوائنٹ ہوتا ہے کنٹری میں جو ہے وہ ڈفرنٹ سیٹیز میں ان کے سیل پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں بر سے آپ ان کا پروسپیکٹس لے سکتے ہیں پروسپیکٹس میں جوئے انسٹرکشنز ہیں اس کو اپنے فل کرنا ہوتے ہیں اپنے جو اس کے اوپر جو فارمز ہیں ان کو اپنے اچھے طریقے سے فل کرنا ہے بغیر مسٹیک کے اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنی اس کا چلان جو ہے وہ جو ان کے بینک ہوتے ہیں منشن ہ ہوتے ہیں اس کی بینک میں جو اپنے اس کی کوپی سبمٹ کرانی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ وہاں سے بینک کوپی لے کے ان فارمز کے ساتھ لگا کے اس کو جو ہے وہ ان کے مین آفیس میں جو ہے وہ پوسٹ آفیس کے درہو بھیجنا ہوتا ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ یہاں اس میں میں منشن ہے کہ پروسپیکٹرز ہنڈرڈ روپیز کا ہوتا ہے پروسپیکٹرز جمع کرانے کے جو ہے وہ سیل پوائنٹس ہفتہ اور اتوار کے دن بھی یہ لیں گے اور یہ آٹھ بجے سے چھے بجے تک شام کو کھولے رہیں گے اور آپ وہاں سے پروسپیکٹرز اپنی جو ہے وہ ایڈمیشن فارم سب چیزیں جو ہے وہ لے سکتے ہیں اور کیونکہ ڈیفرنٹ جو ہے وہ ایڈمیشن سکھولے میں ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز میں تو ہر پروگرام کا پروسپیکٹرز ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور ہر پروسپیکٹرز میں ان کی ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہوتی ہے جس میں الیجیبیلٹی سے لے کے پڑھایا جانے باڑی بکس اور ان کا سلے بس ان کے اسائنمنٹس ان کے بینک ہر چیز فی ڈیٹیل ہر چیز ہے وہ اس کے اندر اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کر کے بتائی ہوتی ہے اس لیے جو ہے وہ آپ یہاں تو اس کو آن لائن ڈاؤن لڈ کر لیں یا ان کے کسی سیل پوائنٹ سے خرید لیں تو سب سے پہلے جو ہے وہ کیونکہ میٹرک میٹرک لیول ہے تو اس کا الیجیبیلٹی کرائیٹیریہ یہ ہے کہ جو ہے وہ میڈل پاس ہو اور اس کا جو ہے وہ ایگزامینیشن سرٹیفیکیٹ جو ہے وہ کسی بھی ریسپیکٹی بورڈ سے ایشو کیا ہوا وہ ہونا چاہیے اور اگر جو ہے وہ کوئی پرائیوٹ سکول سے کیا گیا ہے تو وہاں سے جو ہے وہ ریجیسٹریشن نمبر وہاں سے ڈسٹرک ایڈوکیشن آفسر کے ایٹیسٹیشن کے بعد جو ہے وہ نمبر وہ لیا ہونا چاہیے اس کے ساتھ اپنے فارم بھیجنے ہوتے ہیں اگر وہ انٹرمیڈیئر لیول کے ایڈمیشن ہے تو وہاں پر اس کے پاس جو ہے وہ جو ہے پچھلی جو بھی اس کی سند ہو ہوا کی میٹرک لیول کی وہ اس نے فارمز کے ساتھ بھیجنے ہوگی اس کے پاس جو ہے وہ اگر ایمیس ایمفل لیول کے پرگرام ہیں تو وہاں پر جو ہے وہ اس نے جو ٹیسٹ ہوتا ہے نٹی ایس گیٹ وغیرہ کا اس کے ساتھ جو ہے وہ ان کی جو پچھلی ڈگری ہوتی ہے وہ بھیجنی ہوتی ہے اور اگر پی ایس ڈی ہے تو وہ بھی جو ہے وہیں گیٹ کا سب جو ہوگا ٹیسٹ ہوگا اس کے پاس ٹیسٹ کے ساتھ پچھلی جو ڈگری ہے ان کی ام ایس ام فل جو بھی اس کے اس کی جو ہے وہ آہ جو اس کا ڈی ایم سی ہوگا وہ بھیجنا ہے لیکن اس کے ابھی ایڈمیشن کھلے نہیں ہوئے ابھی صرف میٹرک اور انٹر میڈیئٹ لیول کے جو ہے وہ کھلے میں ہیں یہ آن لائن فارم ہے ان کی اس کی جس میں جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایڈمیشن جو ہے وہ اس طرح تھری پیجز کا ہوگا فارم اور گوگل کروم سے جو ہے وہ آپ نے کھولنا ہے اس کو اس کا ہیڈر فوٹر ریموف کرنا ہے اگر آپ گھر پہ اپلائی کر رہے ہیں اگر آپ کسی نیٹ کیا فیسے کر رہے ہیں تو یہ وہ کام کر دے گا اور اگر آپ نے پہلے سے فارم سب اٹھ کرایا ہوا ہے آن لائن آپ نے صرف جو ہے چلان ٹھارا لینا ہے تو آپ نے اپنا سی ای نائی اسی ان بے فارنم بر ڈالنا ہے تو جوو ہے وہ اس کی Accем wie جل اس آجائیں گی اگر آپ نے میٹرک لیول میں اپلایا کرنا ہے یا مایatterی میں تو آپ بے فارنم بر ڈالیں گے اور اگر آپ نے ھائر جو ہے وہ اڈمیشن میں کرنا ہے تو آپ سی ای ای نائی اسی فارنم بر جو ڈالیں گے یہانا پر ساری ڈیٹیلز ہیں کہ آپ نے پکچر اپلوڈ کرنی ہے ریجسٹریشن نمبر ڈالنے ہیں اپنا لیول اپنا بتانا ہے کہ میٹرک لیول میں کس لیول میں آپ کرے ہیں پروگرام کو ان سے سیلیکٹ کرے ہیں جنڈر سٹوڈن نیم یہ ساری اپنی انفرمیشن کو جا ہے وہ پڑھ کے اچھے طریقے سے فیل کرنا ہے اس کے بعد جو ہے وہ ان کے میٹرک کے پروگرام ہے ایف آئیکوم پروگرام ہے ایف اے درسی نظام بی ایس ایم فیل یہاں سے جو آپ نے اس کا پروسپیکٹس ٹاؤنلوڈ کرنا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا ہے پروسپیکٹس کے کچھ جو ان کے میں نے سکرین شوٹ لیے ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈمیشن کا بھی سارا اس میں لکھا ہوتا ہے ایگزامینیشن کا بھی ہے کہ ایڈمیشن کنفرم کیسے ہو ہے اگر کوئی ابجیکشن ہے تو وہ کیسے ریموو ہوگا بکس کب ڈسپیچ ہوں گی ایڈمیشن کے امینڈمنٹس کیا ہیں کوئی ریفنڈ فی ہوگی تو ٹیوٹر انفرمیشن کا آپ کا کون سا ٹیوٹر ہے ورکشاپ آپ کی کب ہوگی یہ سائی چیزوں جو ہے وہ اس میں مینشن ہوگی فی ٹیریف ہو کا آپ کا کہ آپ نے جو ایگزام دینے اس کی فیہ کتنی ہے آپ کے سیمیسٹر کی فیہ کتنی ہے بکس کی فیہ آپ نے کتنی بھیجنی ہے وہ اس میں ساری ڈیٹیل سے دکھی ہوگی اس کے بعد جو ہے وہ یہ ایمپورٹنٹ نمبرز ہیں جس کے اوپر اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ ان پر جو ہے وہ جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں اگر آپ کو بکس نہیں مل رہی ہیں آپ کا ایڈمیشن فارم نہیں سب میٹ ہو رہا ایڈمیشن فارم میں کوئی غلطی آ رہی ہے تو آپ ان سب چیزوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے ان کی ہیڈ آفیس میں ایمیل کر سکتے ہیں فون کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر جا کے کوششن بھی پوچھ سکتے ہیں کہ یہ میرا مسئلہ ہے تو آج کی اس ویڈیو میں یہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ڈیٹیل انفرمیشن تھی اور مزید ویڈیوز کے لیے جائے وہ ہمارا چیرل سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو جائے وہ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں پتہ چل سکے